اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باٹم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بروپرنٹ بن چکے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم برکتہ خیرے سے آپ لوگ ہو پیا اور فائن میرا نام ہے محمد اور ویلکم باکٹو می چینل ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار اسرائیل نے اٹیمٹ کیا فلسطینیوں کو پریشان کرتے ہوئے بم دھما کے ان کے اوپر کیے اور الاخصہ کمپاؤنڈ پر کنٹینیسلی ان کے سولجز جا کر وہاں پر نماز پڑھنے والے مسلمز کو مارنا شروع کیے اور ساتھی ساتھ کئی سارے سوشل میڈیا ہننلز پر بھی ایک ایڈ آپ دیکھ رہے ہوگے جہاں پر لکھا ہوا ہے سپورٹ از تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے تو آخر یہ ہے کیا گرانٹ پلان زانسٹ کا تھرڈ ٹیمپل بنانے کا زانسٹ اسرائیلی کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں اس تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں کئی سال سے ہمیں یہی بتا جاتا ہے نیوز اور میڈیا کے ذریعے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں صرف زمین کا ایک لڑائی ہے صرف ڈفرنسز ہیں ان کے بیچ میں اور اس کو ایک پولٹیکل ایشو کی طرح بتا جاتا ہے جبکہ ریالٹی میں یہ ایک ریلیجیس ایشو ہے دھرم کے اوپر یہ لڑائی ہو رہی ہے اور ایسا ہی کرتے کرتے اسرائیل نے بہت ایکسپانڈ کیا اپنا ایریا فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے باہر ہٹاتے ہوئے لیکن ساتھ میں دو ہزار اکیس میں پہلی بار اسرائیلی فورسز نے اوپنلی اٹاک کیا اکسا کے کمپاؤنڈ میں وہاں کے مسلمز کے اوپر رمضان کے وقت اکسا کی مسجد اسلام میں تھرڈ ہولیس سائٹ مانی جاتی ہے اور زانس جیوس کے لیے یہ ان کا سب سے ایمپورٹنڈ ہولیس سائٹ ہے دوہزار اکیس کے اس اٹاک میں اسرائیل کے کئی سارے فورسز نے الاخسا کے بیلڈنگ میں انٹر کیا دروازے توڑ دیئے ربر کی گولیاں لوگوں کے اوپر مارے کئی سارے بم دھماکے کیے جس میں کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے اور بتا جاتا ہے کہ دو سو پانچ سے زیادہ فلسطینی نماز پڑھنے والے لوگ انجر بہت بری طرح ہوئے تھے اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ اسرائیل نے اتنا سارا جیوگرافک لوکیشن جب خبضہ کر لیا فلسطینیوں سے جب چھین لیا تو کیوں وہ اس اخسا کمپاؤنڈ کے پیچھے دن رات تڑپ رہے ہیں کیوں میڈیا میں آج کل اتنے سارے ایڈز اور آرٹیکل سارے ہیں تھرڈ ٹیمپل کو ری بیلٹ کرنے کے لیے اس چیز کو اگر سمجھنا ہے تو زیانس سکول آف تھوٹ جس کو زیانسٹ موومنٹ بھی کہتے ہیں اس کو آپ سمجھنا چاہیے زیانسٹ موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا موومنٹ جس میں ان کا مین مقصد ہوتا ہے جیوش لوگوں کے لیے ایک ہوملانڈ رہنا ایک زمین رہنا اور اسرائیل کا جو یہ حصہ ہے جس کو یہ آگے جا کے گریٹر اسرائیل بھی بنانے کا سوچ کر رکھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی جیوش لوگ ہو وہ واپس یہاں پر آئے اور سیٹل ہو جائے اور یہی زیانسٹ موومنٹ کو بہت زیادہ پولٹیکل سپورٹ ملتا ہے یورپ اور یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف سے جس کی وجہ سے اسرائیل فارم ہوا الاخصہ موسک کی جگہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا وہ دسٹرائی ہوا تھا بیبلونین کی طرف سے اور پھر سیکنڈ ڈسٹریکشن وہاں پر ہوا تھا رومنز کے دور میں تو الاخصہ کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ اسرائیلی جیوش زانسٹ کہتے ہیں ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور وہ کافی امپورٹنس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اس مجید آئے اس مسجد آئے اس مسجد آئے پر میں اس مسجد آئے پر میں نہیں ہے مسجد آئے پر میں مسجد آئے پر میں مسجد آئے پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا والمعراج مجد الاقصہ is on the other side of it this masjid was built by عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ not in its exact form as it is today but this location and the danger of the muslims not realizing that is if the yahood or others try to destroy this masjid and people are so ignored they don't even know which مجد الاقصہ is the real مجد الاقصہ then people will show them pictures of قبط الصخرا to say that it's okay while destroying the actual masjid ان کے حساب سے third temple وہاں پر بننا ضروری ہے کیونکہ ان کے حساب سے وہ condition fulfill ہونے پر messianic age آئے گا messianic age کیا ہے یہ ان Jewish zionis کی طرف سے بتا جاتا ہے کہ آگے کے وقت میں ایک ایسا دور آئے گا جہاں پر ان کا messiah awaited messiah وہ آنے والا اس دنیا میں اور پوری دنیا کو ایک کرنے والا ہے جس کو ہمارے اسلام میں دجال کہتے ہیں christian believes میں anti christ کہتے ہیں اور zionis jews کے لئے وہ ان کا awaited messiah ہے 1967 میں ایک فرمو آفیسر اسرائیل ڈیفنس فورسز کا جو IDF کے نام سے جانا جاتا ہے گرشون سالومون اس نے establish کیا تھا ایک movement جس کا نام ہے temple mount faithful movement جس کا ایک ہی مقصد تھا الاخصہ کا compound واپس لینا اور اس کے اوپر ان کا تیسرا temple بنانا اور انہوں نے 1990 میں یہ initiative لیا جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی حال اب ان کا third temple وہاں پر بنانے والے جس کی وجہ سے 1990 میں کافی فساد ہوئے جس میں 17 فلسطینی لوگ شہید ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ فلسطینی لوگ بہت بری طرح انجر ہوئے تھے اسرائیل پولیس کی طرف سے آج بھی United States اس گروپ گو پیسہ دیتے رہتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتے ہوتے politically بہت زیادہ active ہو چکا ہے یہ movement کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ Benjamin Netanyahu جو اسرائیل کا سب سے successful prime minister آدے سے زیادہ اس کے پارٹی کے members اس faithful movement کا support کرتے ہیں اور وہ پوری طرح اس activity میں ان کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ Solomon temple جہاں پر تھا وہیں پر ان کا پہلے temple تھا جس کو یہ پھر سے بنانا چاہتے ہیں لیکن آج تک کوئی proof نہیں ملا اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے illegal خسم کے digging کا کام وہاں پر بازو سائیڈ میں ہوتا ہے کیونکہ بتا جاتا ہے کہ زائنیز لوگ بھی خود تڑپ رہے ہیں کوئی نہ کوئی proof نکالنے کے لئے جس کے بعد یہ کھلے عام تماشا کر سکتے ہیں اور اللہ اخصہ کو واپس ہی لے سکتے ہیں اور یہاں پر جو انیسیسری بینہ کسی ریزن کے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ زائنیز یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز کیسے ریاک کرتے ہیں اس چیز کو جس کے حساب سے وہ آگے کی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے مسلم کنٹریز آج خاموش ہو چکے ہیں اپنی کرسی کو سمالنے کے لئے پیسے کی لالچ میں ڈرپک جو ہو چکے ہیں اس چیز کا فائدہ پوری طرح یہ زائنیز اٹھا رہے ہیں اور وہ آگے کی پلان اس حساب سے کر رہے ہیں کہ جب مسلم لوگ خاموش ہو جائیں گے پوری طرح اس وقت وہ کھلے عام اللہ اخصہ پر خبضہ کرنے والے اور بتا ہے چیز کو ریاق کرتے ہیں تاکہ کل کے دن جب وہ اللہ اخصہ پر کچھ دھماکے کریں گے یا تماشے کریں گے یا کسی بھی بہانے سے اس کو گرا دیں گے تو ان کو اندازہ رہے گا کہ کونسا مسلم ملک اٹھے گا یا کتنے مسلم ملک اس میں خاموش رہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی پاگل کے اوپر انظام دال کر ایک دھماکہ کروا دیں گے یا اللہ بہتر جانے کس طرح سے یہ اپنا پلان کیری اوٹ کریں گے کیونکہ کئی سال پہلے الاخصہ کے مسجد میں ایک آدمی وہ آیا اور اس نے بہت سارے جگہوں کو آگ لگا دی تھی کافی وہ سکسسفل رہا اپنے کام میں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کسی پاگل کا بہانہ بنا کر کسی کے طرح یہ اپنا ایکٹ کیری اوٹ کروائیں گے تو کیا یہ پلان بہت جلدی یہ لوگ کیری اوٹ کریں گے اگر آپ ریسنٹ ہاتھ سے دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ اب شروع ہو چکا ہے اوپنلی اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر سپانسرڈ آڈز آ رہے ہیں تھرڈ ٹیمپل کو ری بلڈ کرنے کے لیے تو یہ کافی اوپنلی اپنے ارادے کھل کر آج کے دور میں رکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کس حساب سے یہ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جس حساب سے میڈلیس کے مسلم کنٹریز عرب ممالک ہاتھ بڑھا کر اسرائیل سے بزنس کے بہانے ہاتھ ملا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ان کی پلان کی شروعات ہو چکی ہے تو کیسا ایک جیوش کمیونٹی خود کی اپنی الگ کنٹری بنائی اور اتنا چھوٹا دیش ہوتے ہوئے بھی آج کے دور میں یہ ٹیکنالوجی میں کیسا اتنا ایڈوانزڈ ہے ملٹری سے لے کے پولٹیکل سیناریوز میں جان یہ ڈیٹیل میں ان زہانیس نے کس طرح سے پلان آؤٹ کیا اسرائیل کو بنانے میں سنیئے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں اس آڈیو بک میں جس کا نام ہے کریشن آف اسرائیل اور یہ اویلیبل ہے انڈیا کے لیڈنگ آڈیو شو پلاٹفارم جس کا نام ہے کوکو ایف ایف ایم کوکو ایف ایف ایم پر ہے ایک ہیویلیبل ایک ریجنل لینگویج میں کہیں بھی کبھی بھی اور یہ ہے made in india app کوکو ایف ایم آپ کو help کرے گا unlock کرنے کے لیے knowledge صرف روپیز 199 instead of روپیز 399 اور خاص طور سے میری آڈینس کے لیے کوکو ایف ایف ایم لا رہا ہے exclusive 50% of first 250 users کے لیے link میں نے نیچے description میں دے دیا ہے download کریے کوکو ایف ایف ایم اور offer کا فائدہ اٹھانے کے لیے میرا code MB50 اس کو use کیجئے تو فائدہ پوری طرح اٹھائیے کوکو ایف ایم کے ذریعے اور زبردست knowledge gain کیجئے now let's get back to the video آپ اپنے حساب سے کمنٹ کیجئے نیچے کہ آپ کو کیا دیکھتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ کیا یہ وقت آئے گا اور اگر آئے گا تو اس میں کس کی غلطی تھی یا کون سو رہے تھے جس کی وجہ سے یہ زیانسٹ نے اپنا پلان کو carry out successfully کیا یا یہ سب تو میک شور کوکو ایف ایم ڈاؤنڈ کیجئے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے میرا کوڈ ڈی فائف زیرو use کیجئے ابھی فائدہ اٹھائیے